بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتیو کہ میرے پیارے بہن پہی جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے میرے جہاں دعا ہے کہ میرے پیارے بہن پہی جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں کوئی غم کوئی پریشانی آپ کے پاس اللہ پاک آپ کو صدی اللہ علیہ وسلم ترکے میرے خوشیں عطا کریں ہر غم سے بچائیں تو آمین تو ماشاءاللہ سے آج بہت زیادہ پیاری دھوپ نکلی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ دن جو ہے وہ چمک رہے دھوپ چمک رہی ہے تو بس صبح سے میں نے ناشتہ بنایا تھا ناشتہ بنا کر ناشتہ کھا کر ناشتہ کر کر جانے کے اور یہاں پر پوچھا کیا ہے جھاڑ لگایا ہے برطن دھوئے ہیں سارا کام ہو گیا ہے تو بہت دنوں سے وہ بنی ہوئی تھی دھن وغیرہ سموک جو ہوتی ہے تو دھوپ نہیں نکل رہی تھی تو بہت پیاری آج دھوپ لگ رہی ہے دن بہت زیادہ چمک رہے تو وہ جو تھی ہے نا بیماری ہوتی ہے اسی موسم جو ہوتا ہے نا تو بہت دنیا جو بہت لوگ جو ہیں بیمار ہو رہے تھے تو اب خیر سے کچھ بھی نہیں ہے اوپر بلکل سمان ساف ہو گیا ہے تو میری کبوتریں جو ہیں وہاں پر بیٹھی ہیں بہت دن ہو گیا ہے بہت دن ہو گیا ہے بہت بھائیوں سے بات بھی نہیں ہوئی تھی یہاں پچھلی ہم لوگ بوائل کرے ہیں تو ایک چھلی لے رہا تیسری رپے کے دیتے ہیں تو یہ سو رپے میں دھائی کلو آیا ہے تو بچے بھی کھا لیں گے سب کھا لیں گے گھر میں یہ فائدہ ہوتا ہے تو بھیان بھائینے میں جس نے کھانی ہو وہ بھی چھلی کھا سکتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے چھلی ہادیہ تم نے کپڑے پہن لیا ہے گرم اچھی لگ رہے ہیں اس کا دیکھو وہ سو گیا ہے دوگ آپ کو پرشان کرتا ہے دوگ سے ڈر لگتا ہے آپ کو ڈر لگتا ہے دوگ سے یہ بچوں کی پیچھے بھاگتا ہے بہت برا ہے اسے آپ ڈرنہ نہ کریں اسے کو ایسے ڈرائیں گے رہے یہ بھاگ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ڈرنہ نہیں ہے نانیمہ کے گھر بہت اچھا لگتا ہے جا کر یہ دیکھیں یہ بلکل سردیں آ رہی ہیں بلکل پھوٹ بھی نہیں آئیں گے بھی تو کچھ لگے ہوئے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں تو اسی طرح سے دیکھیں ایک سال جب گزرتا ہے کوئی انسان دنیا میں چلے جاتے ہیں اب پورا یہ سردیں جو ہے وہ یہ پھول نہیں آئیں گے تو اس طرح سے دنیا میں انسان مہمان بھی ہے اور کیا ہے تو ایک سال جب گزرتا ہے پھر دوسرا سال آتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ بیٹھا ہے میرا ڈوگ اسے بہت مارتے ہیں دوسرا ڈوگ جو ہے نا جو اکیلہ تھا وہ تین تھے ایک بھائی تھا اور دو بہنیں تھیں اور دو ان کے بچے ہیں تو یہ اکیلہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ لیمو لگے ہوئے ہیں میرے میں بہت کم اس کو لیمو کہتی ہوں کہ یہ آئیں اس کے پھول نہ توڑتی رہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ لیمو کچھ بڑا ہو جائے پھر بہت ساری لیمو لگے نا تو یہ بڑا پھر نہیں ہو پاتا دیکھیں اس کے اور بھی پھول آئے ہوئے ہیں ان کو میں توڑنے لگی ہوں بس یہ دیکھیں یہ پھول بہت پیارا لگا ہوا ہے پورے گرمیت اس نے پھول نہیں دکھایا پر اب اس کے اوپر پھول لگا ہے یہ گلاب کا پھول ہے یہ گلاب ہے اللہ سب کی زندگی میں ان پھولوں کی طرح خوشیاں لائے سب کے دکھ پریشانی اللہ پاک دور فرمائے تو جو اب میں نے اس کو کٹا تھا نا گلاب کو اس کٹ کو ٹیڑنے تھی نا میں نے اسے گھملے میں لگا دی تھی یہ بھی ہو گئی ہیں یہ بہت بھر بھر کے پھول دیتی تھی جنہیں گرمیوں کو نا موتیا کے تو اب اس کے اوپر پھول نہیں آ رہے اب اسے اب ختم ہو گئے ہیں زندگی ہوگی تو سیالہ جیسے سردیاں گزریں گی تو اس کے اوپر پھول آئیں گے ساری بات زندگی کی ہوتی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے زندگی کہاں کب ختم ہو جائے اب اس کے اوپر پھول نہیں آئیں گے پورے سردیاں کو تو یہاں پر میں نے لیسن لگایا ہے درمیان میں وہ لگایا ہے انگور لگایا ہے پہلے امروت کے ساتھ تھا اس کو میں نے کار دیا تھا پھر اس کو الگ کے لگایا ہے اب انگور کو نا لیسن بھی لگایا ہے یہ بھی ہونے لگا ہے بڑا ہو رہا ہے پھر اب سردیاں کو نہیں ہوگا بڑا بہار کے موسم آئے گی تو ایک دم سے یہ بڑا ہوگا اب اس کی گروت رک جائے گی 3 5 9 11 موسیقی